کون سے شہر زیادہ افضل ہے مدینہ زیادہ فضیلت والا ہے یا مکہ زیادہ فضیلت والا ہے تو اس میں صحیح بات دلیل کے روشنی میں یہ ہے کہ مکہ زیادہ فضیلت والا ہے مکہ کی فضیلت زیادہ ہے مکہ کی اہمیت زیادہ ہے اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے جو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اگر آپ مکہ میں مزید حرام میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا جبکہ آپ جو ہے مزید نموی میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا ایک ہزار صحیح روایت ایک ہزار ایک ہزار نماز کا آپ کو ثواب ملے گا بات آئی ہے تو ذکر کرتوں کہ اگر مزید اقصہ میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا پان سو نمازوں کا آپ کو ثواب ملے گا اب میں وہ حدیث ذکر کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ مکہ کی فضیلت مدینہ سے زیادہ ہے عبداللہ بن عدی بن حمرہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حزورہ ایک جگہ کا نام ہے حزورہ کے جگہ پہ آپ مقام پہ آپ کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا واللہ ہی خانے کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے نبی نے کہا واللہ ہی اللہ کی خسم انکی لخیر ارض اللہ کہ اے مکہ تو لخیر ارض اللہ دنیا کی سرزمین میں تو سب سے بہترین سرزمین ہیں مکہ تو سب سے بہترین جگہ ہے سرزمین ہے و احب ارض اللہ الاللہ اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ تو پسندیدہ ہے مکہ تو اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے و لو لعنی اخرجتو من کی اگر مجھے تیرے شہر مکہ تسے نہ نکالا گیا ہوتا اگر مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور نہ کیا گیا ہوتا ما خرجتو میں مکہ سے نہیں نکلتا یہ سنن ترمیذی کی حدیث اور حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے اس سے یہ پتا چلا کہ مکہ کی اہمیت زیادہ ہے اور مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجبوری میں نکلے ہیں آپ کو نکالا گیا آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ وہاں سے ہجرت کریں ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلنے والے نہیں تھے اچھا ایک حدیث آتی ہے جو حدیث موضوع حدیث ہے موضوع حدیث یعنی منگھڑت حدیث ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ مدینہ مکہ سے زیادہ افضل ہے وہ حدیث میں آپ کے سابنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی پیش کرے تو آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے وہ موضوع حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس دعا میں آپ نے فرمایا اللہم اے اللہ انکا اخجتنی من احب البلادی علیہ یعنی مکہ اے اللہ تعالی تو نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا مکہ اے اللہ تعالی تو نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا فأسکنی فی احب البلادی علیہ تو مجھے اے اس شہر میں بسا دے مجھے اس شہر میں بسا دے جو شہر تجھے زیادہ محبوب ہے یعنی مدینہ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا گویا کہ مدینہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بلا شبہ جب نبی کی محبت کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی محمد غالب ہوگی اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوگی گویا کہ شہر مدینہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے لیکن یہ حدیث منگھرت ہے یہ بنائی ہوئی حدیث ہے نبی سے ثابت نہیں ہے موسیقی